مدعی اسد حسین نے تھانے میں اطلاع دی کہ اس کا بھائی فہر حسین تقریباً اس کی 38 سال عمر ہے وہ گاڑی اپنی لے کے گیا تو واپس نہیں آیا وہ قدمہ درچ ہونے کے ایک دن بعد ہمیں گاڑی لا وارس ملی اور جس کی پچھلی سیٹ پہ خون لگا ہوا تھا گاڑی جہاں سے ملی وہاں پہ ہم نے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی اس سی سی ٹی وی فوٹیج میں دو لڑکے اس گاڑی کو دکا لگا کے ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دین ہم نے وہ کمپنی جو سربسیس فرام کر رہی تھی آن لائن ٹیکسی کی ہم نے اس سے وہ نمبر حاصل کیا جس نمبر نے فون کر کے اس ٹیکسی کو ہائر کیا تھا یہ نمبر قاسم عثمان نام کے بندے کا تھا جب قاسم عثمان اس گاڑی میں بیٹھ گیا تو اس نے حکم دیا فاہر حسین کو کہ جدر میں کہتا ہوں ادھر گاڑی لے کے جاؤ اور ساتھ اپنا پسٹل نکال لیا ان کی مضاحمت شروع ہوگی اور اس مضاحمت کے دوران قاتل قاسم عثمان کی گولی فاہر حسین کو سر میں لگی انہوں نے ڈیڈ باڈی کو گاڑی میں ڈالا گاڑی بند ہوگی انہوں نے بہت کوشش کی کہ اس گاڑی کو چلا سکیں لیکن گاڑی نہیں چلی جس پر وہیں پہ گاڑی کو لوگ کر کے یہ چلے گئے ہم نے فوری طور پر ریٹ کر کے قاسم عثمان کو پولیس کا سٹی میں لیا اس کے بعد اس کی نشاندہی پہ ندیم نام کے لڑکے کو پکرا اور پھر دونوں کی نشاندہی پہ شان عرف شانی کو ہم نے پولیس حراست میں لے لیا ان تینوں نے سوات میں کسی بندے سے بات کی تھی کہ ہم آپ کو گاڑی پروائیڈ کرتے ہیں واردت کر کے تو پانچ سے چھے لاکھ روپے کا انہیں لالچ دیا گیا کہ وہ گاڑی آپ کی ہم اتنی رقم میں خرید لیں گے تو افسوس ناکمر یہ ہے کہ قاسم عثمان آرکیٹیکچرل انجینئر بھی ہے اس شخص نے اس اندھے لالچ میں آ کے ایک قیمتی انسانی جان لے لی موسیقی